آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حالات کے بارے میں پاکستان کے حالات آخر اتنے کیوں خراب ہو گئے کیوں مکمل طور پر ایکانومی ہماری ڈسٹرائی ہو گئے کیوں لوگوں کے اندر پاکستان کی محبت نہیں رہی کس طریقے سے عوام ایک دوسرے کو ہی دھوکھا دینے میں بیمانی کرنے میں لگی ہوئی ہے حقیقت بات یہ ہے کہ کسی نے پاکستان سے محبت کی ہی نہیں اگر کی ہوتی تو آج ہمارا ملک کسی اچھی جگہ بھی ہوتا پاکستان کی بنیاد نہیں سہی رکھی گئی پاکستان کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کی بنیاد کو مٹا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر اسلامی نظام ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ اکمت بنی ہیں اور اسلام کے نام پہ ایک چھوٹا سا ٹکرہ ہم نے حاصل کیا تھا لیکن بلکل ایسا نہیں ہے اور حقیقت بلکل اس کے برعکس ہے ہم آج موجودہ دور کے اندر ہر ایک بندہ دوسرے بندے کو بلیم کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تو دیکھنا چھوڑ ہی دیا مولانا تارک جمعیل صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان واحد مولا کا جہاں ایک ریڈی والا بھی کرپشن کرتا ہے جہاں ایک دکاندار بھی کام تولتا ہے جہاں ایک ہر ایک شعبہ سے تعلق رکھنے والا شخص ہمیشہ کرپشن کر رہا ہے کرپشن صرف ہمیں اگلوں کی نظر آتی ہے اپنی نظر نہیں آتی ہے حقیقت بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا اگر ہم اپنے گریبان میں جانگے کہ ہم خود اپنا اعتصاب کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے برے ہیں ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ برے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہمارے حکمران گئے ہیں جیسی عوام ہوگی ویسا حکمران ہوگا ہم خود غلط ہیں تب ہی تو ہمارے حکمران یہاں سے حکمرانوں کو کون چنتا ہے ہم چنتے ہیں حکمرانوں کو کون سامنے لاتا ہے ہم لاتے ہیں حکمرانوں کو سپورٹ کون کرتا ہے ہم کرتے ہیں ان کی ایک آواز پر ہزاروں لاکھوں لوگ کہاں سے باہر آتے ہیں کوئی امریکہ سے آتے ہیں لوگ کوئی انڈیا سے آتے ہیں نہیں آتے ہیں پاکستان کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو ان کو چنتے ہیں ان کی خاطر جانے دیتے ہیں حقیقت بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ اگلا بندہ کوئی آ کے ہمارے ملک کو ٹھیک کرے حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے کہ اگر ایک ریڈی والا اگر ایک کریانے والا اگر کوئی چھوٹا سا سمال بزنسمن وہ یہ کرتا ہے کہ حرام طریقے سے کماتا ہے کوئی چیز اگر سور پہ کیا ہے تو اس کی وجہ سو کی مقدار ڈالنے کے وہ ایٹی کی مقدار ڈال دیتا ہے کم تولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جو سب سے بڑا جس کا ریزلٹ کم از کم بیس پچیس سال بعد نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حرام کی کمائی سے کمائی گا پیسہ اپنے گھر لے جاتا ہے بچوں کو کلاتا ہے اس حرام کی کمائی سے اس کے بچوں کے پیٹ بھرتا ہے اس حرام کی کمائی سے اس کے بچوں کے جسم میں طاقت آتی ہے اس کے بچوں کا دماغ بنتا ہے گوشت بنتا ہے خون بنتا ہے ان کے اوپر جو انپٹ ہم نے کی گئی ہے جو انزرشن کی گئی ہے وہ ساری کی ساری نیگٹیف طریقے سے ہوئی ہے پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ بچہ جب مستقبل میں بیس پچیس سال بعد کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جائے گا کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا کسی بڑا ہیڈ کوئی بڑا ہیڈ بنے گا وہ کس طرح سے حلال کام کرے گا جبکہ آپ نے اس کی پرورش ہی حرام سے کی ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کہتے کسے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال ہوتا کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کروں اسے تو یہ ہی ہوگا کہ بس میں نے اپنا حصے کا پیسہ کمانا ہے دولت کمانی ہے حالانکہ دولت اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جب ہماری بنیاد ہی غلط ہوگی جب ہماری بنیاد کا جو دار و مدار ہے وہ غلط ہوگا غلط طریقے سے ہم کمائیں گے تو پھر آپ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے حاکم غلط ہیں آپ کو ایک باقیہ سناتا ہوں کہ جرمنی کی ٹرین کے اندر ایک انگریز بیٹھا تھا ساتھ پاکستانی بیٹھ کے ظاہری بات ہے پاکستانی ہر جگہ موجود ہیں اس وقت موجودہ دور کے اندر پاکستانی بیٹھا تھا تو پاکستانی نے بڑے مزاکیاں انداز میں اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی بغیر ٹکٹ کے سفر کیا ٹرین کے اندر تو اس بندے نے کہا کہ نہیں حالانکہ اسے حیرت بھی ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر اس نے یہی جوا یہی سوال اٹیلی ایٹ کیا پاکستانی سے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا تم نے کبھی بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں بہت بار کیا ہے اس کے جواب میں پھر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے ملک کے حالات کیسے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں لیکن میں ایک بات یہ کنفرم طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم بیس روپے کی کرپشن کرتے ہو تو تمہارے ملک کا حاکم بیس ارب روپے کی کرپشن کرتا ہوگا اور یہی بالکل ہے ہم میں سے ہی ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ یہ یہ ہمارا ملک ہے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ یہاں اس ملک میں رہیں گے اس ملک اگر باہر جائیں گے بھی باہر کمائیں گے بھی تو باہر کما کے پیسہ وہ اس ملک میں ہی لائیں گے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کسی بندے کو یہ بلیم نہیں کرنا ہے اگر کسی کو ہم ایک پوائنٹ کریں گے تو یہ تین پوائنٹ ہماری طرف ہوں گے ہم نے کسی بندے کو یہ بلیم نہیں کرنا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو تم اگر ایک جوب ہولڈر ہو تمہارے ساتھ والا بندہ ڈیلی کی دس ہزار پانچ ہزار کی رشوت لے رہا ہے تو تم اپنے اندر میں پیدا کرو کہ میں نے رشوت نہیں لینی اگر تم ایک سیکیورٹی گارڈ ہو تمہارے ساتھ کا سیکیورٹی گارڈ ایک چکر کے سو رپیہ لے رہا ہے تو تم اپنے اندر میں پیدا کرو کہ نہیں یار میں نے یہ حرام طریقے سے جو میں نے پیسے کمائے ہیں میں نے یہاں سے اپنے بچوں کو نہیں کھلانا ہے ہم حقیقت سے بالکل آرہی ہو گئے ہیں یہ امت روایات میں کھو گئی یہ حقیقت خرافات میں کھو گئی حقیقت صرف بالکل اس کے برعکس ہے ہم نے کافی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے کہ جب علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کے والد کی جوب ابھی ایک بینک میں ہو گئی تو وہ جتنا عرصہ ان کے والد نے بینک میں جوب کی ظاہری بات ہے سود کا پیسہ تھا انہوں نے ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے ایک بکری پال لی اس پکری کے دوسرے اپنے بیٹے کو پالتی رہی انہوں نے یہ کہا کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو حرام کمائی نہیں کھلاؤں گی اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر بندہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کو اپنا فخر سمجھتا ہے ہر بندہ انہیں فالو کرتا ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت ہی مشہور بیسرہ ہے کخاریوں گفاریوں کدوسیوں جو بروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان ڈیر ڈرب کی عبادی ہے مسلمانوں کی لیکن کوئی ایک بھی بندہ اس کے اوپر یہ کنڈیم نہیں کر سکتا کوئی ایک بھی بندہ یہ یقین سے نہیں کہا سکتا ہے کہ یہ چاروں اناثر میرے میں مجود ہیں یہ چاروں اناثر جو ہیں وہ میرے اندر میں مسلمان ہوں میں سنت رسول پر عمل کرتا ہوں ڈیر ڈرب کی عبادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم اپنے حاکم کو برا کہتے ہیں ہم اپنے کسی بھی بڑے افسر کو برا کہتے ہیں حقیقت بات صرف اتنی ہے کہ برے وہ نہیں ہیں اگر آج آپ جتنے بھی دیکھیں گے بیوروکریٹس جتنے بھی آپ دیکھیں گے اس ملک کی ٹاپ کے لوگ دیکھیں گے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کم از کم اٹی پرسنٹ لوگ یہاں بیس لیول سے ہی گریب گھرانے گھرانوں سے ہی اس ملک کے حاکم کی جگہ پہ گئے ہیں جہاں وزیر میں شیر لگے ہوں لیکن صرف اتنی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی تبدیلی ہو تو اپنے بچوں کو خلال کمانا سکھائیں خلال کمائی سے پرورش کریں جیسے ہی آپ خلال کے اوپر چلیں گے آپ کے بچوں کو پتا ہوگا اور اس کا ریزلٹ آپ کو تیس سال بعد ملے گا کیونکہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے اس حساب سے پھر انہیں پتا چلے گا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے ملک کی ہم نے کس طریقے سے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے ہم نے کس طریقے سے اپنے ملک کے ساتھ چلنا ہے تو یہ سب سے اہم اور ضروری بات ہے ہمیں کسی کے اوپر بلیم نہیں کرنا چاہیے اب اگلی بات صرف یہ آتی ہے کہ ہمارے اندر غیرت غیرت بہت کام ہو چکی ہے غیرتی حساب سے کام ہو چکی ہے کہ ہم اسلام پہ عمل نہیں کر رہے ہیں ہم اسلام پہ انفرادی طور پہ عمل نہیں کرتے ہیں یہاں تاکہ اگر ہم نے اپنے موبائل کا لون بھی لینا ہے تو وہ بھی سود کے اوپر ہے کوشش کرو کہ وہ نہ لو ہمارے ہر بینکنگ سسٹم کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے انویسٹ کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو اتنا ریمینیو جنریٹ ہوگا حالانکہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو اس کے اوپر بہت سے بیانات ہیں ڈاکٹر اسرار اللہ کے بہت سے بیانات ہیں کہ سود بلکل اسی طرح ہیں جیسے آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنی ہے تو اگر آپ ذرا امیجن کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ امیجن کریں کہ آپ دوسرے لشکر میں ہیں ابو جہل کے لشکر میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آپ کے مقابل میں ہیں تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ کی آپ کی کیا قفیت ہوگی بینگا مسلم آپ کیا سوچتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنی ذات کے لحاظ سے اس سود سے دور رہیں جتنا ہو سکتا ہے آپ اس سود سے دور رہیں اور اب آخر میں میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جتنی بھی لالچ حرس حوض پایا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم امانداری نہیں کرتے امانداری پر عمل کرنا سب سے زیادہ کیوں ضروری ہے کہ جب آپ اماندار ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ نہیں یار میں نے اس زمین کے نیچے بھی جانا ہے میں 6 فٹ اوپر چل رہا ہوں تو میں نے 6 فٹ نیچے بھی اس مٹی کے نیچے جانا ہے کیونکہ میرے اللہ نے میرے جیسے کتنے ہی لوگوں کو مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیا اور وہ آج بھی رام کر رہے ہیں اور یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے متعلق بیان نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی ہمارا سوشل میڈیا ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات پہ وہ کہتے ہیں صرف دولت آنی چاہیے چاہیے جس طریقے سے مرضی ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے دولت اکٹی تو کر لیتے ہیں بعد میں پھر انہیں کھانی نصیب نہیں ہوتی لیکن تمہارا رزق صرف وہ ہی ہے جو تم نے کھا لیا جو تم نے پہن لیا یا جو تم نے صدقہ کر دیا روزِ میشر کے اندر جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ پتھان ہے اس کا علیدہ صاحب ہوگا یہ عربی ہے اس کا علیدہ صاحب ہوگا یہ پجابی ہے اس کا علیدہ صاحب ہوگا حقیقت باز صرف یہ ہے کہ وہاں ایک ہوگا کہ مسلمان علیدہ ہو جائیں عیسائی علیدہ ہو جائیں اب مسلمانوں کے اوپر اور کون کون سے ڈیفائن ہے یہ آپ اور میں ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کون سے مسئلہ کا سنی اہلِ تشی یا دیوبندی یا وہ اہلِ حدیث ان میں سے کون سا مسلمان ہے یہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ پھرکے تو آپ لوگا نے بنائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کہتے تھے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان ایک جسم کی معنید ہے جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورے جسم کو محسوس ہوتا ہے تو ہم نے یہ بنیاد ہم نے ڈونڈ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہم عمل نہیں کرتے ہیں جب لورنس آف عربیا نے مسلمانوں کے درمیان انتشار پھلایا تھا تو اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ڈینائے کیا تھا وہ یہ تھی کہ کسی بھی مسلمان کو فوقیت حاصل نہیں اللہ دلہ کمی بے شماف فرمائے کسی بھی مسلمان کو فوقیت حاصل نہیں ہے نہ کسی عربی کو عجمی پر نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کسی کالے کو گورے پر کسی قبیلے کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے لیکن تقوی کا میار سب سے اعلیٰ ہے اب جو لورنس آف عربیا اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ تقوی کا میار ہے اس نے سب سے پہلے تھا وہ یہ کیا تھا کہ وہ عربیوں کے پاس گیا وہاں جا کے کہا کہ تم عربی ہو تم افضل ہو اور تمہیں انہیں ترکوں کے خلاف ہونا ہے اور ترکیوں کے پاس گیا کہ تم ترکی ہو تم افضل ہو تمہیں ان عربیوں کے خلاف ہونا ہے تو اس حساب سے اس کے دنمیان انتشار پھلایا اور اس کا بویا ہوا بیج آج تک مسلمان بھوگت رہے ہیں تاکہ انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں تقسیم کر دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک کٹھے نہیں ہو پا رہے ہمیں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے پاس پوری ویڈیو کا لبیل باپسی ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں جس جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہو جو کم تو لتا ہے وہ ہم میں سے نہیں آج ہمارا جو تاجر ہے وہ ایٹی پرسنٹ تک کم تولتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ روزہ محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ یہ کم تولتا تھا دنیا کے اندر یہ ہم میں سے نہیں ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ اگر ایک مسلمانوں کے کمبے سے اگر آپ کو نکال دیا جائے روزہ محشر تو پھر آپ کیا سوچیں گے کہ آپ کس جگہ کھڑے ہوں گے پھر دوسری جگہ عمت دے جذبات ساتھ نہیں دے رہے ہیں لیکن حقیقت صرف اتنی سی آگے آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ کو ایک کمپنی کا بوس کہہ دے کہ آپ اس کمپنی سے نکل جاؤ یو آر فائر تو اس کے بعد پھر آپ اس کمپنی میں نہیں رہتے اور آپ رہ بھی نہیں سکتے بلکل یہی طریقہ اس دنوں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رہنے کی تفیق تعالیٰ فرمائے آمین